بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سلام علیکم آج اس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے مجھے بہت سارے بھائیوں نے ریکمینڈ بھی کی جن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاظر سلیوں ہارس سلیم ہمارے جن سے میں اپنے پرفیوم وغیرہ پرچیز کرتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ کراچی میں ایک میٹا پرکھا تھا عبید یو بھائی نے تو انہوں نے ایک فریگرنس لانچ کی تھی یار دیل بھائی بومباسٹک قسم کی فریگرنس تھی آپ ٹرائے کریں ہارس ایسا بندہ نا وہ کسی خوشبو کی آرام سے تعریف نہیں کرتا آپ لوگ اس سے رابطہ بھی کریں گے تو وہ ریکمینڈیشن تو دور کی بات وہ بہت کام تعریف کرتا ہے کسی خوشبو کی اس نے مجھے کہا یار دیل بھائی یہ ٹرائے کریں آپ یہ یہ خوشبو مست ٹرائے مست ٹرائے کرنے والی چیز ہے آئی سید اوکے آبید ایوب بھائی سے رابطہ ہوا انہوں نے یہ نیو ہاؤس لانچ کیا ہے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں آبید ایوب بھائی سے بات ہوئی بہت سوفٹ سپوکن بہت ہی پیار کرنے والے بھائی بیجی ان سے بات ہوئی میں نے کہا مجھے بہت سارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ایک فریگرنس ریویو کروں تو آپ مجھے یہ سینڈ کر دیں بہت پیار محبت کے ساتھ ویری نیکس ڈے مجھے خوشبو رسیو بھی ہو گئی تھی تو یہ اس کا میں آپ لوگوں کو پہلے اس کی تھوڑی سی پیزنٹیشن دکھاتا ہوں پھر بات کرتے ہیں مجید یہ اس کا ایکسٹرنل سلیو ہے اس کے اندر یہ باکس یوں پڑا ہوتا ہے تو یہ کمپنی کا نام ہے جی سینٹر بانڈ اور لگری میڈ افورڈیبل ان کا سلوگن ہے یہ سلیو اس کی بڑی پیاری گتہ سا ہے اس کے بعد یہ رہا اس کا انٹرنل باکس یہ آپ دیکھیں سبردست قسم کا باکس ہے اور یہ اس کا میگنیٹک کور ہے جو کہ ایسے کر کے کھولتا ہے اور یہ رہی اندر اس کی باٹل پرفیوم کا نام یوسف ہے یہ دیکھیں آپ اس کے بلکل اس کے اندر فکس پڑی ہوتی ہے یہ باٹل یہ رہی جیس کی باٹل یہ رہی اس کی باٹل اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے سنٹر بان بیل آم بیل آم اور نیچے یوسف ایکسٹریٹ دپا فارم ورجن ہے 50 ایمل کی باٹل ہے اور یہ واقعی ایکسٹریٹ دپا فارم ہے میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس کا جو سپریر ہے نا مائنڈ ڈوئنگ زبردست قسم کا سپریر ہے میں آپ لوگوں کو اس کا میں ویسے سپری کرتا ہوتا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو اس کا سپریر ضرور کر کے دکھاؤں گا ویڈیو کے اندر شاید وہ آتا ہے یا نہیں لیکن میں آپ کو اس کا سپریر کر کے دکھاتا ہوں اتنی لمبی تھرو ہے اس کی کم از کم ایک فٹ سے زیادہ کی تھرو ہے اچھا یہ جو سپریر ہوتا ہے نا کیونکہ یہ خوشبو ہے 50 ایمل اور اس کی پرائیس ہے 4000 روپے تو میں نے اس کی چھوٹی 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 چیز کو بھی نوٹ کیا آپ نے دیکھا میں آپ کو اس کی پریزنٹیشن بھی مکمل دکھائی اس کے بعد اس کا باکس بھی دکھایا اس کے بعد باٹر بھی دکھائی سپریر بھی دکھایا چھوٹی چھوٹی چیز کو میں نے اس کو نوٹ کیا ہے تو اس کی جو سپریر ہے نا ٹاپ نوچ قسم کا سپریر لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے ابھی ویڈیو میں بس کر کے دیکھ لیجئے گا بہت پیاری دسٹیبیوشن اس کی تو جو سپریر ہوتا ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کی خوشبوک ہو کے آپ کی خوشبوک وہ کتنا عرصہ آپ کے فیبرک پر ٹکنے والی ہے وہ پروجیکٹ کرے گی کچھ سپریر ہوتے ہیں ان کی دسٹیبیوشن بلکل اتنی سی ہوتی ہے تین سے چار انچ وہ خوشبو جیسی مرضی ہو وہ بیڑا غرق کر دیتی ہے اس کی دسٹیبیوشن بومباسٹک قسم کی تو ہمیشہ دیکھیں جب بھی خوشبو لگائیں سکن پہ ویسے میں ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ یوں کر کے خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا پرفیومز آیا ہو جائے گا ایسے لگانے سے وہ چیز نہیں بنتی مزیدار قسم کی آپ کم از کم اتنا دور چھے انچ کم از کم دور رکھ کے لگائیں تو ایک دسٹیبیوشن اچھی بنے گی اور نوٹس نکر کے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو اس کا سپریر مجھے بہت اچھا لگا جس کی تاریخ دیکھیں کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے پریزنٹیشن سے لے کر بوٹل سے لے کر اس کی سپریر تک ہر ہر چیز میں نے نوٹ کی اور آپ لوگوں کو جانبن بتا رہا ہوں کہ ٹاپ نوچ قسم کا پیکنگ سپریر ہر قسم کا ہر چیز جنہوں نے بہت بہترین قسم کی لگائی ہے اب آتے ہیں مین چیز کی طرف جو کہ ہے اس کی خوشبو جس کے بارے میں آپ لوگ بہت زیادہ کیوریوس ہو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ عدیل بھئی آپ اس کا ریویو کریں تو میں آپ لوگوں کو بتاتے تھا ہوں یہ ایکسٹریٹ ڈپ فارم ورزن ہے ففٹی ایمل کی بوٹل ہے ایکسٹریٹ ڈپ فارم یہ اس طرح میں نے ابزرب کیا کہ میں نے جب فیبرک پہ لگایا تو اس کے جو ڈسٹریبیوشن اچھی ہو تو داغ نہیں بنے گا اگر آپ کلوز کر کے لگائیں گے تو بھائی یہ پروپر کپڑے کے اوپر داغ چھوڑ دے گا اس میں آئل کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی پروجیکشن بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں خوشبو ڈیفائن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے نوٹس بریک ڈاؤن نہیں کر رہا میں آپ کو جسٹ اس کی خوشبو بتا رہا ہوں کہ اس کی فیل کس طرح کی آتی ہے اور جس طرح میں بتا رہا ہوں اس کی خوشبو اسی طرح کی ہوگی اس سے اوپر نیچے کوئی نہیں ہونی ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے آپ اس کو لگاتے ہیں میں نے دو منٹ تک تو بالکل یہ سائلنٹ رہی میں نے فیبرک کے اوپر لگائے چار دن لگاتار لگایا لیکن اس کو میں نے دو سپریز سے زیادہ نہیں لگایا ٹھیک ہے یہ اس کی ایک کالٹی ہے یہ 50 ایمل اگر آپ لیں گے تو دو سپریز کریں گے تو لگ بگ یہ آپ کی سال بھی چل سکتی ہے سال آرام سے چل سکتی ہے دو سپریز اس سے زیادہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بات کرتے ہیں ہم اب اس کی خوشبو کی جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں دو منٹ تک تو یہ بالکل نہیں پتا لگا مجھے دو منٹ کے بعد ایک دم سے اس نے پروجیکٹ کرنا شروع کیا پھیلنا شروع کیا اس کی خوشبو آنا مجھے شروع ہی اس نے مجھے پورے جرنی کے اندر نوز بلائنڈ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ نوز بلائنڈ نہیں کرتی خوشبو آپ کو جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں خوشبو کو ڈیفائنڈ کرنے کے لئے مجھے تین چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا یہاں پہ آپ کو بتانے کے لئے دیکھیں پینٹ بٹر ایک ہوتا ہے جو کہ منفلیوں سے بنتا ہے بازار میں ملتا ہے آپ لوگوں نے بہت سارا کھایا بھی ہوگا یا منفلیوں کی خوشبو آپ کر لیں نٹس ٹائپ منفلیوں کی خوشبو وہ منفلیوں کی خوشبو پلس اجوائن کی تھوڑی سی سپائیسی وارم ٹائپ خوشبو پلس ایک لپسٹک کی خوشبو ٹھیک ہے ان تین چیزوں کو آپ ایک جگہ رکھ کے خوشبو کریں منفلیاں پلس اجوائن پلس لپسٹک تو جو ایک بہت ہی ایک آؤٹ آف در ورلڈ ٹائپ خوشبو بنے گی یعنی وہ ایک عام مطلب اس طرح کی خوشبو میرا نہیں خیال آپ نے کبھی کسی پرفیوم میں سمیل کی ہوگی یہاں پہ ایک چیز ہور ایڈ کرتا چلوں this is supposed to be the clone of شیپرے پلٹائن from the house of mdci یہ شیپرے پلٹائن کا clone ہے میں نے وہ استعمال نہیں کیا میں وہ خریدوں گا بھی نہیں کیوں نہیں خریدوں گا وہ میں آپ کو آگے چال کے بتاتا ہوں وہ جو mdci کا ہے موپھلی پلس اجوائن کی تھوڑی سی وارم سپائسی نس پلس لپسٹک ان تینوں کو آپ ایک اٹھا خوشبو کریں تجھے ایک بہت ہی پیاری خوشبو بنے گی آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان تینوں کو ملا کر اور اسی طرح ہی ہے بھائی اس سے اوپر نیچے کوئی نہیں ہے خوشبو اس کی تو وہ خوشبو اس کے سٹارٹ میں آتی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی اور وہ دو گھنٹے کم از کم فیز چلا اچھا بھلا اس نے پروجیکٹ بھی کیا یہ اس کا ہو گیا پہلا فیز جو اس کے ہم سیکنڈ فیز میں آتے ہیں تو سیکنڈ فیز کے اندر اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری چھالیا ٹائپ خوشبو اب آیا وہ روز ہے یا جرینیم ہے لیکن اس پہ نہیں جاتے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چھالیا کی طرح کی ایک خوشبو لائٹ چھالیا لائٹ تھنڈی چھالیا اور اس کے ساتھ باربر شاپ کا جو ایک وہ آفٹر شیف ہوتا ہے وہ ان دنوں کو آپ اکٹھا کر لیں تو آپ خوشبو کریں تو وہ ایک خوشبو بیسیکلی وہ لیوینڈر اینڈ روز یا جرینیم ہے موسٹ پوبیبلی وہ میرے خیال میں جرینیم ہے تو خیر لیوینڈر اور جرینیم کا ایک مکشر ہے اس کے سیکنڈ فیز کے اندر جس کے اندر تھوڑی دیر بعد جیزمین بھی ایڈ ہوتا ہے لیکن اس کا ذکر بعد میں کرتے ہیں جو مین سیکنڈ فیز رہا وہ جرینیم پلس اس کا رہا لیوینڈر کا لیکن اس کو ریفر کرنے کے لیے باربر شاپ کا جو وہ آفٹر شیف ہوتا ہے آفٹر شیف وہ پلس ایک چھالیا کی تھنڈی سی خوشبو یہ تھا اس کا سیکنڈ فیز یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آیا آپ لوگوں کو بھی یہ فیز تو بہت زیادہ پسند آئے گا تین گھنٹے کا مذہب یہ چلا اس کے بعد جب یہ ہلکال کا دھیمہ ہونا شروع ہوا تو ایک ڈسٹی سی جیزمین کی خوشبو آئی ڈسٹی سی جیزمین کس طرح آپ مٹی کے اوپر چنبیلی کے پھول کو گرا ہوا اٹھائیں چنبیلی کے پھول کو تو آپ اس کو خوشبو کریں تو جو ڈسٹی سا ایک جیزمین کی خوشبو آئے گی وہ بھی اس کے اندر انٹرڈیوز ہوئی آدھے گھنٹے کے لیے پھر غائب ہو گئی تیسرا فیز ہو گیا چوتھا فیز میں نے اس کو چار دن observe کیا ہے چار دن اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں اچھا جو اس کا چوتھا فیز ہے وہ آپ کر لیں کہ چوکلیٹ لیکن ڈسٹی سی چوکلیٹ ڈسٹی سی چوکلیٹ کس طرح کہ پاوڈری چوکلیٹ اس کے انڈ پہ ایک چوکلیٹ کی سویٹ چوکلیٹ کی خوشبو ہے لیکن آپ اس طرح کر لیں کہ ڈسٹی سی چوکلیٹ ہے پروپر شارپ چوکلیٹ کا نوٹ نہیں لگتا چوکلیٹ پلس ڈسٹ جو ہوا میں آپ اس طرح کریں کہ پاوڈر لگائیں اور اس کو ہوا میں اڑائیں اور اس کو آپ خوشبو کریں تو ایک ڈسٹی سی چوکلیٹ کی خوشبو آئے گی وہ اس کا لاسٹ فیز ہے اور وہ مرد اب میں آئی ہوپ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں اس کا یہ والا فیز ڈسٹی چوکلیٹ کی خوشبو جب آپ لگائیں گے تو آپ کے چہرے پر مسکرات ضرور آئے گی کہ یار عدیل نے کہا تھا ڈسٹی چوکلیٹ اور واقعی یہ ڈسٹی سی چوکلیٹ کی خوشبو ہے وہ بیسکلی تو آپ تین چار چیزیں مل مل آ کے وہ خوشبو بنائی گئی ہے لیکن بس ڈسٹی سی چوکلیٹ ہے مٹی کی طرح کی ڈسٹی سی بڑی زبرزار سی چوکلیٹ کی خوشبو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ مٹی پہ گری ہوئی چوکلیٹ جو کہ مٹی کے اندر صحیح آپ نے اس کو ڈسٹی کر کے خوشبو کی آؤ تو چوکلیٹ پلس مٹی کی ایک ڈسٹی سی پاؤڈری سی خوشبو آ رہی ہو تو وہ خوشبو ہے اچھا ویڈیو بہتا دلمبی ہو گئی لیکن بھائی بنتی تھی اس کی بنتی تھی میں نے چار دن لگا کے اس کو observe کر گئی ہے ساری چیزیں بنائی ہیں یہ ہو گئی اس کی خوشبو لانجیوٹی ایٹرنل ٹائپ ہے فیبرکیوں پر آپ نے لگا لیا وہ دن بھی بھول جائیں اس سے اگلے دن بھی آپ اپنے کلوزٹ سے جب کپڑے اتاریں گے تو آپ کو خوشبو آ رہی ہوگی یس یہ نہیں جاتی کپڑوں سے ٹھیک ہے سکین پہ اگر آپ لگائیں گے کم از کم بارہ گھنٹے اس کے بعد بارہ گھنٹے میں آپ دو تین دفعہ وضو بھی کریں گے تو پھر بارہ گھنٹے ہی آپ اس کو کریں سکین کے اوپر ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا پہلے کہ میں ایم ڈی سی آئی کا جو شیپری پلٹائن ہے وہ نہیں لوں گا کیوں نہیں لوں گا یہ آل ریڈی ٹاپ نوچ قسم کی خوشبو ہے اس میں کہیں پہ بھی سنثیٹک پن نہیں ہے کہیں پہ بھی الکوہول بلاسٹ نہیں ہے ایک پراپر ایک خوشبو ہے اور ففٹی ایمل جب آپ کو چار ہزار روپے کی مل رہی ہے تو وہ ہنڈرڈ ایمل میں رکھا ایم ڈی سی آئی کا جو شیپری پلٹائن ہے تو میں وہ نہیں لوں گا میں چار ہزار روپے کی اس کو پریفر کروں گا میں شیپری پلٹائن نہیں لوں گا کیونکہ ایک تو یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بڑے پیارے سوفٹ سپوکن سے تو ان سے خوشبو لینا میں پریفر کروں گا کہ ایک تو مجھے ڈائریکٹ ہوں سے مل رہی ہے کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہے ایک سٹیٹ دے پر فارم ورزن ہے اور یہ خوشبو یہ جو ففٹی ایمل ہے یہ لگ بھگ ایک سال بھی چل جائے گی ایک سال رہاں سے چل جائے گی تو ایج پہ آتے ہیں ہم ایج اس کی جو ہے نا وہ آپ کر لیں اس کا ایج سے کوئی ویسے تعلق نہیں ہے ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے اس کو ینگ بھی لائک کریں گے اس کو اولڈ ایج کے لوگ بھی لائک کریں گے یہ بڑی بڑی سٹیٹ لائف ٹریکڈنس ہے جنڈر ہاں جنڈر دیکھیں جنڈر موسٹلی میل فیمیل اس کا ایج سپری کر لیں ایج سپری ان کی لئے بہت ہے بہت ہے لگا سکتی ہیں فیمیل کو پسند آنے کی بات اگر ان کو یہ خوشبو پسند آتی ہے گو فور اٹ آپ اس کو لگائیں لیکن اس کا سیمپل پہلے آپ لیڈیز کی لئے جائے کہ سیمپل چیک کر لیں میرے خیال میں بلائنڈ بائی ٹائپ ٹھنگ ہے یہ آنکھیں بند کر کے خریدنے والی چیز ہے تو آبی دیوب بھائی ویل ٹن زبردست میں نے ان کا یہ ایک پرفیوم ابھی چیک کی ہے ان کے ہاؤس کا مزید میں انشاءاللہ ان سے یہ فریکرنسز مانگ باؤں گا چیک کروں گا ساری کی ساری اور آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا بہت ہی بیسٹ خوشبو انہوں نے بنائی ایج کی بات کر لیں جنڈر کی بات کر لیں لانگجیویٹی بتا دیا آپ کو کہ اٹرنل ٹائپ ہے چوبیس گھنٹے پلس پروجیکشن 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 اس کی دائی سے تین گھنٹے بڑے راؤں سے ہے اس کے بعد بھی اس کی پروجیکشن آپ کے جو ہے نا آم لینس تک چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے یہ اس کی پروجیکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیچھے گیا لیا میرے خیال میں ہر ایسپیکٹ میں نے اس کا کور کر لیا پریزنٹیشن سے لے کر بوٹل سپریئر سے لے کر اس کی خوشبو تک تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سنتر بان کا بیل آن یوسف تو میری طرف سے تو بھئی یہ ہر کسی کو ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے جو چیز میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی ضرور ریکمینڈ کروں گا تو اگر یہ مجھے خود کو پسند آتی تو میں ریکمینڈ نہ کرتا مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہے اور آپ میں سے 99% لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے گی without any hesitation بہت لانگ لسٹنگ قسم کی فریکرنس ہے مجھ سے اب جو بھی پوچھے گا نا عدیل بھائی 5000 سے نیچے نیچے کو خوشبو بتائیں جو کہ بہت زیادہ لانگ لسٹنگ ہو اور ہر سیزن میں چل سکتی ہو تو میں اس کو آنکھیں بند کر گئی یہ ریکمینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تو ویڈن عابد بھائی بہت اچھی خوشبو ہر ہر دپارٹمنٹ میں آپ نے بڑی باریکی کے ساتھ اس کو دیکھا اور میں نے خود اس کو باریکی کے ساتھ observe کیا اس کے بعد چار دن لگا کر میں نے اس کو observe کر کے ہر ہر چیز کو پھر آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن بنتی تھی بھائی کام اچھا ہے تو ویڈیو لمبی بنتی تھی تو یہ تھی جی آج کی ہماری یوسف thank you so much